ایک اچھا سمائیدار آدمی چنو لڑکے کی طرف سے خامند کی طرف سے اور ایک اچھا سمائیدار آدمی چنو لڑکے کی طرف سے بیوی کی طرف سے اگر وہ دونوں اپس میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے والدین کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تو کسی سمائیدار محترم وعزز فیملی کا آدمی یا آوٹ آف فیملی ایک کو لڑکے والے چنو لے ایک کو لڑکی والے چنو لے وہ دونوں مل کر بیٹھ کر ان میں صلح صفائی کی کوشش کریں اور اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کریں کہ اللہ کرے یہ معاملہ سلج جائے اور سمٹ جائے لیکن پھر بھی اگر یہ معاملہ نہیں سلج جائے تو پھر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے لیکن وہ بالکل آخر میں ہے اور جتنے حلال کام ہیں ان میں سب سے ناپسند اللہ کو طلاق ابغض الحلال الطلاق تو پھر طلاق کو لڑائی کا اور نفرت کا اور اپس کی دشمنیوں کا سبب نہ بنایا جائے یہ بھی ایک فطری چیز ہے یہ بھی ایک اس کائنات کا لازمی حصہ ہے اختلاف مزاج کا آدات کا طبیعت کا ترجیحات کا اگر نہیں نب رہی تو پھر خوبصورت طریقے سے علاہدگی کرنے کا حکم ہے اسے لڑائی جھگڑا دشمنیاں قتل تک پہنچ جانا یہ ہمارے دیس میں انتہائی ظلم جہالت اور نادانی ہے طلاق صحابہ میں بھی تھی اللہ کے نبی نے بھی دو نکاح فرمائے رخستی سے پہلے طلاق دے دی آپ کے نکاح تیرہ ہیں رخستی گیارہ ہیں دو کو آپ نے خود طلاق دی تمام بڑے صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے تو طلاق کو پھر لڑائی اور نفرت کا مجب نہ بنائے جائے اور اگر نہیں دونوں میں نب رہی تو ہمارے محول میں بچی کو کہتے ہیں تو سبر کر تو سبر کر تو بس قربانی دے قربانی دے تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سسک سسک کے مرنا یہ ظلم اور زیادتی ہے بازے سسرال کا ظلم بے حد ہوتا ہے سسرال کا نہیں ہوتا خانند سخت مزاج مل جاتا ہے اور اپنے مزاج میں تبدیلی لانے پر تیار نہیں یا ویسے ہی ارادہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر یوں اپنی بچیوں کو تڑپانا کہ بات تو سبر کر پھر تو بارہ تیری شادی کہوں گی کون رشتہ لینے آئے گا پھر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے پھر جدائی ہو جانے چاہیے ایسے ہی بعض اوقات لڑکی کے چند ایک واقعات ابھی میرے سامنے آئے ہیں انتہائی اخلاق والے بچے ان کے گھر ٹوٹ گئے لڑکی کی بدتمیزی بدمزاجی حد درجے کی بداخلاقی اور حد درجے کی زبان کی تیزی نے گھر توڑ دیا اور میں جانتا ہوں ان بچوں کو انتہائی اخلاق والے بچے لیکن بے بس ہو گئے اور آخر علیتگی ہونی پڑی تو وہاں سوفی زد اس میں بچی کی بدمزاجی اور بداخلاقی تو اس وقت لڑکے سے کہنا گزارا کر گزارا کر گزارا کر بدنامی ہوگی یہ بچی اکنے پھر آسن طریقے سے علیتہ ہونے کا حکم ہے اور اس علیتگی میں اس کو لڑائی نہ بنائے جائے اور اس کو دشمنی نہ بنائے جائے اور مسنون طریقے سے طلاق دی جائے ایک طلاق دی جائے ہمارے پورے ملک میں رواج ہے لکھ کر دیں گے تین طلاق بولیں گے کٹھی تین طلاق تین طلاق کے بعد پھر واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوتے پھر وہ پریشان بھی ہوتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں پھر آ کر پوچھتے ہیں تو میرے نبی کا خوبصورت طریقہ ایک طلاق تو اگر آپ کا گزارہ نہیں ہو رہا ایک طلاق دی دیں ایک طلاق کے بعد آپ کو عدد کے اندر تو بغیر نکاح کے ہی دوبارہ گھر بسانے کی اجازت ہے اور اگر عدد گزر جاتی ہے تو آپ کو دوبارہ نکاح کر کے اپنا گھر بسانے کی اجازت ہے لیکن تین طلاق کے بعد تو آپ اپنے راستے بند کر لیتے ہیں دروازے بند کر لیتے ہیں اور مسائل کھڑے کر لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو جو بھی میری بات سن رہا ہے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں یہ صورتحال پیش آئے اللہ نہ کرے کسی گھر میں یہ صورتحال پیش آئے اللہ ہمارے بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرمائے ان کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے تو پھر یہ ہے ایک طلاق دیجئے